اسلام علیکم دوستو یہ ایک اور موبائل فون ہے جو کہ ڈیڈ ہو گیا یہ پانی میں گرا تھا اس کے بعد یہ آن نہیں ہو رہا اس کی آئیسیز کام نہیں کر رہی ہیں تو فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ہم اس کو باش کریں گے تو باش کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ایریا تسارہ واش ہو سکتا ہے لیکن یہ ایریا کور ہے ہم سب سے پہلے اس کی کورنگ کو اتاریں گے تاکہ نیچے سے ہمیں آئیسی نظر آئیں ہم دیکھیں اس کے در مٹی ہے گارہ ہے پانی میں نہر میں کہاں یہ گرا تھا اور جو کچھ بھی اس کی صفائی کر دیں اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگلا سٹیپ کیا کرتے ہیں تو امید ہے کہ اکثر سیٹوی سے باش کرنے سے آن ہو جاتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کو باش کرنا ہی کرنا تاکہ اگر مٹی بغیرہ اس کے اندر چلے گئی ہے تو وہ ہم نکالیں اس کے لئے میں یہ ٹولی اوز کروں گا یہ آلا پیچز آپ کوئی بھی ٹولی اوز کر سکتے ہیں مختلف یہاں سے میں اس کو ایک نکر سے ڈال کر ایسے اکھیڑتا ہوں یہ لیں کتنی آسانی سے یہ اکڑ گیا اور دوستہ میں چھوٹی سے پلاسی لیتا ہوں نوز پلاسی اس سے ہم دے لیں واقعی اس کے اندر کچھ مٹی تھی دیکھیں کتنی مٹی ہے دوستہ دیکھیں کتنی مٹی ہے اس کے اندر اب ہم اس کی دوسری کورنگ بھی اتارتے ہیں سگنل آئی سی والا جو ایری ہے اس میں سے وہ ہی ٹول ہم نے اب دوارہ یوز کرنا ہے اکسر یہ اتارتے ہوئے ساری کی ساری اتر جاتی ہوتی ہے پھر بھی کوئی ایری نہیں لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ساری بوڑ کی ستیہ ناس نہ کر دے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس سے جب چھیڑ خانے کرتے ہیں تو یہ نا کرتے کرتے ہیں پی سی بی سے آپ کچھ کمپوننٹ ہی توڑ دیں یہ دیکھو اے دوستہ اس میں بھی کتنی مٹی ہے دونوں پھل کے پھل مٹی سے بھر رہے ہیں اب ان کو ہم سی ٹی سی سے واش کرتے ہوں سب سے پہلے اس کو واش کرنے کا طریقہ کر رہی ہے کہ آپ نے دوستو اس کو پہلے برش سے ویسی ساکھا دیں جتنی مٹی ہے اوپر جو پڑی ہوئی ہے ساری کی ساری بیسی ساف ہو جائے بلکسوس یہ جٹ موبائل کرتے ہیں اس نے تو توڑی بہت نکل دی یہ نہیں سارے اس نے سگردوں کے بار ساف کر دیا ساتھ یہ احتیاط کرنی ہے کہ برشی یہاں سے ہارڈ ہے کہ کسی کمپوننٹ ہی کار سے ڈال کر کے زور لگ گیا نا یا یہاں سے یہ بیس کے زور لگ گیا اور موبائل ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے گا یہ ہے اب دوستو مٹی یہ ساری اتر گئی ساف ستر ہو گیا اب سی ٹی سی سے اس کو واش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سی ٹی سی ہے اس کی اوپر میں اس کے شاور مارتا ہوں یہ نہیں سی ٹی سی سے سارا بورڈ گیلا ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا کوئی موبائل آپ کو آئے سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے کیا کرنا ہے سی ٹی سی سے اچھے طریقے سے واش کر دیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی جائے یہ مسئلہ اس کا حال نکل آئے موبائل کے اندر جب مٹی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پرابلم واقعی آ جاتے اب انڈ پر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے ایسے یہاں رکھ کر ایسے کھین جائے تاکہ مٹی اغیرہ ساری دیکھ زور زور سے ایسے ایسے آپ نے اتنی زور سے نہیں فرسٹ میں نہیں کرنا اگر تجاربہ آنا اور کوئی نہ کو نقصہ آنا جائے دوستہ جب یہ ہو گیا اچھے طریقے سے واش ہو گیا ایک دفعہ میں نے واش کیا یہ ہی سٹیپ آپ دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ کچھ گیلا ہے اس کو دس منٹ راک میں پھر بھی سوک جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہتری ہے کہ آپ ہارڈ ائر گن سے اس کو کر لیں ہارڈ ائر گن کو میں نے آن کر دیا ہیٹ اس کی بلکل کر دیا کم رکھنی ہے تھوڑی سی ایک دو پر دو پر زیادہ سے زیادہ ائر کو فل کر دینا اب پی سی بی کو خوشت جیسے ویسے آپ ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے خوشت ہو جاتا ہے اس ہیٹ گن کی ہیٹ اس کو ہاتھ پر ڈال کر تھوڑا سا چیک کر لینا کہیں بہت زیادہ گرم تو نہیں ایسے ہر جگہ سے یہ چھوٹی آئی سی کے بھی نیچے ایسے ہر جگہ اوپر سے بھی ہارڈ ائر ڈال دے جائیں پورے بورڈ کے اندر ہر جگہ بہت اس کو دو تیمی منٹ تک اچھے طریقے سے ہارڈ ایر آپ نے بھولا ہے تاکہ ایک ایک پورزہ اس کا اچھے طریقے سے خوشکا جائے جلد دوستہ بچے طریقے سے خوشکا ہو گیا اب ہارڈ ائر کو فوراں بند کر دینا اس کے بعد دوستو آپ نے موبائل کو آن کرنا ہے اگر یہ آن ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیکس ٹیپ میں اس کے آئی سی جن اس کو ہم ہیٹ کریں گے تو یہ تھا بورڈ کو واش کرنے کا طریقہ اب اگر یہ فون چل پڑا تو ٹھیک ہے اگر نہیں چلا تو پھر ہم اس کے آئی سی کو ہیٹ کریں اور شکریہ آپ کو دیکھیں گے